اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعلیٰ اہل بیتی طیبین الطاہرین خداوند کرین سورہ نمل کی آیت نمبر نوے میں ارشاد فرماتا ہے ومن جا اب السیئے فقبت وجوہہم فتنار حل تجزون الا ما کنتم تعملون جو لوگ برائی کرتے ہیں انہیں موک کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا اور کیا یہ لوگ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے سوا کسی اور چیز کی جزا مانتے ہیں برا کیا ہے برا ملے گا اچھا کرو گے اچھا ملے گا اور آج کی رات جو شب ضربت امیر المؤمنین ہے آج کی رات جو شب قدر بھی ہے یقینا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ برا اتم من النار نار جہنم سے اپنے لئے آزادی حاصل کرے اور اسی لئے ہم روزانہ کی رمضان کی دعاوں میں بھی خدا سے کہتے ہیں کہ اے پروردگار منہ علیہ بفقہ کے رقبتی ہم پر احسان کر ہمیں نار جہنم سے آزاد کر دے اسی لئے ہم ہر روز خدا سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ادخلن الجنہ اسی لئے ماہ رمضان کی ہر روز کی دعاوں میں یہ واضح تکرار ملتا ہے کہ وَإِذَا جَمَعْتَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَرْحَمْنَا وَبَرَاءَتًا مِنَ الْنَارَ فَقْتُبْلَنَا وَفِي جَهَنَّم فَلَا تُغْلِنَا وَفِي عَدَابِكَ وَحَوَانِكَ فَلَا تَبْتَلِنَا اے پروردکار جس دن تو اگلے اور پشلوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اس دن تو ہم پر رحم کرنا اور جس دن تو لوگوں کو نعر جہنم سے آزاد کر رہا ہوگا ان لوگوں میں ہمارا نام لکھ دینا اور جن کو اپنے عذاب میں مبتلا کر رہا ہوگا ہمیں اس عذاب سے دور کر دینا اور اپنی عذاب اور اپنی زلت میں ہمیں مبتلا نہ کرنا پس پورا ماہ رمضان آج کے دن کا نچوڑ ہے یا آج کا دن پورے ماہ رمضان کا نچوڑ ہے جس میں ہم دعائی جوشن کبیر میں بھی کہتے ہیں خلصنا من النار ہمیں نار جہنم سے آزاد کر دے لہٰذا جہنم سے آزاد ہونے کے لئے گناہوں سے بچنے کے لئے عامال سالح کرنے کے لئے کیا چیز لازمی ہے کسی نے یہی سوال امیر المؤمنون سے کیا آپ نے فرمایا لا ينبغیل العاقل ان يحترس من سکر المال وسکر القدرہ وسکر المدح وسکر العلم وسکر الشباب کہ کسی بھی عاقل کے لئے یہ گوارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مبتلا کر دے مال کی مستی میں قدرت کی مستی میں اپنی خود ستائش کی مستی میں علم کی مستی میں اور اپنی شباب میں کھو جائے اپنی جوانی میں کھو جائے لہٰذا اگر ان پانچ چیزوں سے انسان پرہیز کرے تو وہ یقیناً ایک عقل مند انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے اور اپنی آپ کو گناہوں سے دور رکھ سکتا ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں بھی سکر المال کے بارے میں کیا ملتا ہے بہت سے لوگ تھے جن کے پاس مال تھا جبکہ مال بری چیز نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے پاس سزادہ مال موجود تھا لیکن انہوں نے اس مال کے اندر خود کو غرق نہیں کیا اس لئے کہتے ہیں کہ مؤمن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتا اور نہ ہی وہ کسی چیز کو اپنا مالک بننے دیتا ہے وہ ہر چیز کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے اپنے ہر مال کے اندر اپنی ملکیت میں آنے والی ہر چیز کے اندر اللہ کو دیکھتا ہے اور کسی چیز کو اپنا مالک نہیں بننے دیتا سوائے مالک حقیقی کے پس یہی کیفیت ہے اس انسان کی جس کو مال دنیا اگر ملا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس مال میں غرق نہ ہو جائے اس میں کھو نہ جائے اس میں مست نہ ہو جائے بلکہ اس کے اندر خدا کو تلاش کرے اسی طرح دوسری چیز سکر القدرہ جب اتھورٹی ملے جب اختیار ملے جب قدرت ملے جب پاور ملے تو اس کے اندر خدا کے قدرت کو یاد رکھے ہم جانتے ہیں کہ ایک جانب جناب سلیمان کو بھی خدا نے جاہو حشم دیا دنیا دی حکومت دی جب انہوں نے اللہ سے دعا کی حبلی ملکن تو اللہ نے یہ نہ کہا کہ تو کیوں سلطنت مانگتا ہے قدرت مانگتا ہے قدرت عطا کی اور اس قدرت کے ذریعے سے حضرت سلیمان کو پروردگار عالم نے بے بہا جزا نعمت نبوت عزت وقار دیا جبکہ حضرت سلیمان سے کم در قدرت کم در اتھورٹی کم در طاقت فرعون کے پاس تھی لیکن فرعون نے اس قدرت کی یا اس پاور کی مستی میں خود کو گم کر دیا عقل کے پیرائے سے گزر گیا تیسری چیز سکر العلم ہم جانتے ہیں کہ انسان جب تھوڑا سا علم اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ علم کی مستی میں کھو جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی صاحب علم ہے تو وہ اپنے علم کا رخ بھی عقل شعور تدبر تفکر صحیح جہت پر کرے اور اس کا منبع خدا کی ذات کو رکھے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم والے جتنے بھی گزرے ہیں اگر انہوں نے اپنی علم کا اپنے علم کا منبع خدا کو توحید کو رکھا ہے تو خدا نے انہیں سر بلند کیا اور بہت سے علم والے ایسے گزرے جیسے حضرتیں موسیٰ جب گئے ہیں غیبت کے لیے دس دن کے بعد نہیں پڑھتے تو وہ لوگ جو اپنے علم کی مستی میں تھے اپنے علم کے نشے میں تھے خود کو عالم سمجھتے تھے انہوں نے فتوے دیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ اب نہیں آتے اور لوگوں کو گسالہ پرستی پر منتقل کر دیا لہذا اپنے علم کے اندر بھی خدا کو تلاش کرو اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا چوتھی چیز سکر المداح خود ستائش میں جب انسان مست ہو جاتا ہے غرق ہو جاتا ہے تو وہ چیز اسے گناہ کی جانب لے جاتی عقل اس سے سلب ہو جاتی ہے لے لی جاتی ہے غلط کام کرنے لگتا ہے جس طرح ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے تاریخ کے ایسے افراد امیر شام خود ستائش میں مبتلا تھا اور اس نے اسی وجہ سے اپنی اولاد کو اپنی ذات ذاتیات کی بنیاد پر یزید کو خلافت دے دی اور پھر اس کے بعد فرمایا سکر الشباب اپنی جوانی کی مستی میں کبھی بھی اپنی توانائیوں کو غلط چکا صرف نہ کرو اے نوجوان بچیوں جو جو مجھے آپ لوگ سن رہے ہیں بطور خاص میری بہت پیاری اچھی مؤمنہ سٹوڈنٹس اللہ نے آپ کو یہ جو عمر دے رکھی ہے یہ جو نوجوانی دے رکھی ہے یہ اتنی گرا قدر ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا دو چیزیں ہیں جس پر خون کیا سو رونا چاہیے پہلی چیز جوانی دوسری چیز اچھے دوست کا چلا جانا واضح ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے کہتے ہیں کہ جب رسول خدا جناب فاطمہ تو زہرہ کے پاس امیر المؤمنین کے پروپوزل کو لے کر آئے تو آپ نے فرمایا جو تعرف امیر المؤمنین کا دیا آپ نے فرمایا اے فاطمہ علی نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب وہ تیرہ سال کا تھا وہ اس وقت میرے ساتھ میدان جنگ میں اترا جب وہ اٹھارہ سال کا تھا اس نے اس وقت میرے ساتھ اس وطن کو چھوڑا اور ہجرت کی جب وہ پچیس سال کا تھا امام علی نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے اپنی جوانی لگائی ہے اپنی ینگ ایج کو سرف اسلام کیا ہے لہٰذا اپنی جوانی میں کھو نہیں جانا چاہیے نوجوانوں کو کبھی ہرگز نہ کہیں کہ ابھی کھیلنے کے دن یہی وہ وقت ہے یہی وہ لمحہ ہے جب اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے خدا کی جانب اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن جس دروازے سے جہنمیوں کو وارد کیا جا رہا ہوگا جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اس میں سے ایک جہنم کا دروازہ وہ ہوگا جس پر لکھا ہوا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو ہو جائے کہ یہ وقت یہ یہ دورانیاں کتنا امپورٹنٹ کتنا اہم ہے لہٰذا آپ لوگ جتنا ہو سکے اپنی اس چیز کو اپنی عمر کو اپنی جوانی کو زیادہ سے زیادہ صرف اسلام کیجئے پس پانچ چیزوں کے جانے متوجہ ہوں ایک اقل مند کے لیے یہ گوارہ نہیں ہے کہ وہ مال میں مست گم ہو جائے وہ قدرت کے اندر کھو جائے وہ اپنی ستائش اپنی ذات اپنی ذاتیات اپنے نفس کے لیے خود کو ختم کر دے اس میں مست ہو جائے وہ اپنے علم کو بہت زیادہ سمجھنے لگے اور اس میں مست ہو جائے وہ اپنی جوانی میں مست ہو جائے لہٰذا اگر ان پانچ امور کے اوپر نظر کی جائے تو انشاءاللہ براعتم من النار خلصنا من النار ادخلنا جنہ ہمیں مل سکتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور بہت اہم چیز بہت خوبصورت چیز جو مجھے پرسنلی بہت اچھی لگی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ جب رسول خدا ہمیں عراج پر تشریف لے کر گئے تو اس وقت آپ نے جنت اور جہنم کا نظارہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ یا وارد جنت کیا جائے گا خدا اتنا لطیف ہے اتنا مہربان ہے اور اس کی عدالت اتنی واضح اتنی کلیر اتنی ٹرانسپرنٹ ہے کہ وہ بتائے گا تجھے کس وجہ سے جنت میں ڈالا جا رہا ہے اور تجھے کس وجہ سے جانم میں ڈالا جا رہا ہے انشاءاللہ کہ ہم میں سے ہر کوئی وارد بہشت ہو جو جگہ نہیں دیکھی گئی اس کے بارے میں خبر دی جائے تو زیادہ بہتر لگتا ہے کیونکہ ہم نے انشاءاللہ جہنم میں نہیں جانا اس لئے میں چاہوں گی کہ وہ اسباب خلص رامنا نار کی طرف آمائیں اور دیکھیں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو کسی بھی فرد کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے رسول خدا نے فرمایا میں نے باب جہنم پر جہنم کے پہلے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ جو اللہ سے امید رکھے گا سعادت مند ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ امان میں ہوگا اور جو اللہ کے خوف کے اور اللہ کے امید کو نہیں رکھتا وہ ہلاکت میں ہوگا لہٰذا جو اللہ سے نا امید ہوگا یا جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا ہوگا وہ جہنم کے پہلے دروازے سے اندر جائے گا پھر فرمایا دوسرے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو اریانی سے بچنا چاہتا ہے وہ دوسروں کو ڈھام بے جو پیاس سے بچنا چاہتا ہے وہ دوسروں کی پیاس بجائے جو بھوک سے بچنا چاہتا ہے وہ دوسروں کی بھوک کو ختم کرے لہٰذا دوسرے باب جہنم سے ان لوگوں کو وارد کیا جائے گا جو دوسروں کو ڈھام پتے نہیں تھے ان کے سامنے لوگ بغیر لباس کے ہوتے تھے یا بوسیدہ لباس کے ہوتے تھے اور وہ فکر نہ کرتے تھے ان کے سامنے بھوک یا پیاس ہوتا تھا وہ کسی کی تشنگی یا کسی کی بھوک کو نہیں مٹاتے تھے پھر فرمایا تیسرے دروازے پر لکھا ہے کہ اللہ کی لانت ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے کنجوس پر اور اللہ کی لانت ہے ظالموں پر چوتھے دروازے پر لکھا ہوگا کہ اللہ اسے زلیل کرے گا جو اسلام کی احانت کرے گا اسلام کی بے حرمت کرے گا اللہ اسے زلیل کرے گا جو اہل بیت اتھار کی احانت کرے گا ان کے لئے ناسزا کہے گا اپنے فیل سے انجام دے گا اور پھر اس پر لکھا ہوا ہوگا کہ خدا ان لوگوں کو زلیل کرے گا اس دروازے سے داخل کرے گا جو ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں چوتھے پانچوے دروازے پر لکھا ہوا ہوگا لکھا ہوا ہے کہ میں حرام ہوں شبیداری کرنے والوں پر میں حرام ہوں صدقہ دینے والوں پر میں حرام ہوں روزداروں پر لہٰذا جو لوگ شبیداری نہیں کرتے تھے جو لوگ صدقہ نہیں دیتے تھے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے ان کو وارد جہنم کیا جائے گا اور چھتی چیز فرمایا کہ ہوا ہوس کی پیروی نہ کرو ایمان سے دور ہو جاؤ گے بے مقصد باتوں میں وقت ضائع نہ کرو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے ستم گروں کی یاری نہ کرو خدا تم سے اپنی رحمت کو اپنی مغفرت کو اٹھا لے گا لہٰذا چھتے دروازے سے جو ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والے ہیں بے مقصد باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والے ہیں اور ستم گروں کا ساتھ دینے والے ہیں انہیں وارد کیا جائے گا اور پھر فرمایا ساتھویں دروازے سے ان لوگوں کے لئے ہوگا جس پر لکھ رکھا ہوگا کہ اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے خود اپنی تنبیح کرو اپنے آپ کو ہوشیار کرو اپنی سرزنش کرو اس سے پہلے کہ تمہاری سرزنش کی جائے اور اللہ سے راض و نیاز کرو اللہ سے دعا کرو اس سے پہلے کہ تم سے یہ قدرت یہ صلاحیت چھین کی جائے لہٰذا ساتھویں دروازے سے ان لوگوں کو وارد کیا جائے جو اپنا حساب کتاب نہیں کرتے تھے محاسبہ نہیں کرتے تھے جو خود اپنی سرزنش نہیں کرتے تھے دوسروں کو سرزنش کرتے تھے اور وہ لوگ جو دعا سے آری تھے بس یہ اکیس کوالٹیز ہیں جہنمیوں کی کہ آج کے دن ہم محاسبہ کریں حساب کتاب کریں اپنا اپنے اوزان کو تولیں خدا کی رحمت سے جر جائیں خدا کی خوف میں مبتلا ہو جائیں چھوٹ کنجوسی ظلم ظالموں کا ساتھ دینا اہل بیت اسلام کی احانت یا پھر جو لوگ اسلام کی خلاف ہیں ان سے دوری ان سے براعت کریں صدقہ دینے والے بنیں روزہ دار بنیں شب زندہ دار بنیں ہوا و حوز کی پیروی سے خود کو آزاد کر دیں سے زیادہ خدا کی تقرب کو حاصل کر سکیں گے اور آنے والی شبہ قدر میں خلص نہ